اسلام علیکم ویورز ویپین یوز نہیں کرنا اکثر ہم نے ویڈیو پر دیکھا ہوگا کہ لوگ ویپین یوز کر کے جو ہے وہ اکاؤنٹ کو اوپن کر رہے ہیں لیکن آپ نے وہ کوئی طریقہ نہیں لگانا کیونکہ جو ویپین یوز کریں گے ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بعد میں بین کر دی جائے گا تو اس کا جو ریال طریقہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ آپ نے جو ہے اس کو اپلائی کیسے کرنے اور آپ نے سائٹ کو کس جو ہے وہ ویب سائٹ سے اوپن کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ آپ نے کروم براؤزر اوپن کرنا ہے کروم براؤزر کے اوپر آپ نے سرچ کرنا ہے ف آئی اے کی جوبز ف آئی اے جوبز لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے اب ان کے افیشل ویب سائٹ اوپن ہوگی افیشل ویب سائٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا جو ہے جو آویلیبل کے نام سے ایک لنک شو ہو جائے گا سکرین کے اوپر لنک آپ دیکھ سکتے ہیں jobs.fia.gov.p کے اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اس سے پ ایڈوٹائزمنٹ کے اوپر جو ہے اس کی پوری ایک تفصیل بتائی ہوئی ہے تو ایڈوٹائزمنٹ کو میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ یہ پوری ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف کے اندر اگر آپ کو چاہیے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اسیسٹنٹ کی جوبز ہیں سب انسپیکٹر کی جوبز ہیں اور ایک اور مزے کی یہاں پہ بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو جوبز آئی ہیں یہ ساری جو ہیں انٹرمیڈیئٹ لیول سے لے کر بیچلر لیول تک کی اور میٹرک پرائمری لیول کی جوبز بھی اس کے اندر اویلیبل ہیں اب ان پہ جو ہے وہ آپ نے فردن جو ہے ایک چیک کر کے آپ نے کہ اس پہ کوالیفکیشن کی لیمٹ کیا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ نے اس پہ اپلائی کر دے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے یہ والی جو ویب سائٹ ہے بہت ہی بیزی ویب سائٹ جا رہی ہے ان کی جو ہے ویب سائٹ تو یہ جیسے اوپن ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے دکھاؤں گا یہاں آپ کے اوپر کہ آپ نے کیسے اس کا اپلائی کرنے ہے ویسے اس کا جو اپلائی کرنے کا ٹائم ہے میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے مورننگ کے وقت جو ہے اس پہ اپلائی کرنے کیونکہ مورننگ کے وقت اس کے اوپر جو ہے وہ رش بہت کام ہوتا ہے جس کے وقت سے جو ہے وہ آپ ایزی لی وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ بھی اوپن ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ تفصیل سے دکھا دیتا ہوں تو یہ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس سکرین کو پر ویب سائٹ اوپن ہو چکے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے انسٹرکشن کو ضرور جو ہے وہ ریڈ کرنے ہیں کیونکہ بعض کا جو ہے آپ کا پاسفورٹ کا بھی ایشو بنے گا کہ آپ کے پاس پاسفورٹ جو ہے وہ جو آپ پاسفورٹ لگا رہے ہوں گے وہ پاسفورٹ نہیں ہے سیو ہوگا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسی انسٹرکشن کے مطابق کہ آپ نے پاسفورٹ کیسے سیو کرنے تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ انسٹرکشن لسٹ دی ہوئے کہ آپ نے آن لائن فارم ہی فیل کر سکتے ہیں آپ نے آف لائن فارم فیل نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ کریکٹ نیم فادر نیم سین ایسی نمبر ایمیل اڈریس اور فون نمبر جو ہے آپ نے بالکل کریکٹ ایڈ کرنے تھرڈ نمبر کے اوپر جو ہے آپ کو ایک ویریفکیشن ایمیل کو کوڈ آئے گا آپ نے وہ کوڈ لگانا ہے اور اس کے بعد جو ہے او ٹی پی کے دریہ آپ نے اپنی ویریفکیشن کروانی ہے فورت نمبر کے اوپر جو ہے جب آپ کی ویریفکیشن ہو جائے گی آپ فون نمبر سے بھی اس کی ویریفکیشن کروا سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ یہ ریڈ کر سکتے ہیں آپ پاسفورٹ کا تھوڑا سا آپ بودھاتا چلوں کہ آپ نے پاسفورٹ جب لگانا ہے سب سے پہلے آٹھ ہنسو کا پاسفورٹ ہونا چاہیے جس کے اندر نمبر بھی ہو capital letter بھی ہو اور ایک جو ہے ہمارے پاس جیسے add the rate of exclamation mark تو اس میں سے آپ نے کوئی ایک سائن بھی لگانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایٹ نمبر کے اوپر انہوں نے ایک سکسیسفل وی بتایا ہو کہ آپ کے پاس یہ کس طرح یہاں پر شو ہوگا جب آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے لوگن کریں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلا ای اوپشن آئے گا apply online دوسرا نمبر ہوگا application history تھرڈ نمبر کے اوپر ہوگی registration slip فورت نمبر کے اوپر ہوگا complaint cell اور فیفت نمبر کے اوپر guideline اگر تو آپ نے apply online آپ کا کوئی issue نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنے apply online پر click کرنے اور اپنا فارم جو ہے وہ ترتیب سے fill out کرتے جانے لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے آپ کا جو فارم ہے وہ fill نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنے complaint کے button پر click کرنے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے جا کے اپنی complaint درج کروانی ہے آپ کو جو ہے وہ two to three hours کے اندر جو ہے وہ back ایک جو email آ جائے گی اس کے link دیا ہوگا آپ link سے again اپنا apply کر سکتے ہیں اس کے بعد next آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پہ جو ہے وہ registration slip جو ہے وہ آپ کیسے download کریں گے جب آپ apply online پر click کریں گے تو آپ کو جو ہے ایک فارم save ہوگا save ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنے application history کو چیک کرنے کیا آپ کا فارم جو ہے وہ fill ہو چکا ہے یا نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو آپ نے again پھر آپ نے apply online پر click کر کے آپ نے وہی طریقے سے again اپنے فارم کو fill کرنے اس کے بعد جاتا ہے registration slip آپ کا جب apply ہو جائے گا آپ کو ایک message آئے گا کہ آپ کا جو ہے وہ apply ہو چکے اب registration slip سیل پر جا کے آپ جو ہے وہاں سے download کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے registration slip کے button پر click کرنا تو آپ کی جو ہے وہ slip ایک download ہوگی جو آپ نے test والے دن آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ subject کی guideline دی ہوئی ہے کہ آپ نے جو apply کیسے کرنا ہے اگر password آپ کا جو ہے وہ forget کرنا ہے تو آپ نے نیچے آپ move کریں گے تو آپ کو میں دکھا دوں گا کہ کس طرح آپ نے password کو forget کرنا ہے تو چلتے ہیں move کرتے ہیں next جو ہے یہاں دیکھیں یہاں پہ دو option show ہو رہے ہیں یہاں ایک login کا option ہے اور دوسرا option جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس register کا option ہے اگر آپ first time apply کرنے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے register کے button پر click کرنا ہے لیکن اگر آپ جو ہے وہ already آپ نے account بنایا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے login کے button پر click کرنا ہے جنہوں نے apply نہیں کہ میں آپ کو register کا طریقہ بھی بتاتا ہوں آپ نے register کے button پر click کرنا ہے تو آپ کے پاس جو یہاں پہ ایک sign up form جو ہے وہ open ہو جائے گا جس کے اندر سب سے پہلے آپ نے اپنا first name add کرنا ہے پھر آپ نے اپنا last name add کرنا ہے father name add کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے cnc number add کرنے کے بعد آپ نے cnc number again enter کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا email address جو ہے وہ valid email address آپ نے add کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے iam not a robot پر click کرنے کے بعد آپ نے send code to email کو پر click کر دینا ہے next اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو جب آپ email code آئے گا آپ کو تو آپ نے یہاں ایک box بنا ہوئے گا box پر آپ نے جو ہے اپنا email code enter کرنا ہے اس کے بعد contact number آپ نے دینا ہے اس کے بعد جو ہے accept کرنا ہے آپ نے ان کی terms and conditions کو اور iam not robot پر click کرنے کے بعد آپ نے فارم کو submit کر دینا ہے آپ کا فارم جیسے submit ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو apply کے لیے آجے گا کہ آپ نے login کرنا ہے اکاؤنٹ کو تو login کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے واپس جانا ہے وہیں پہ login کا option شو ہو جائے گا میں یہاں پہ directly login کرنے والوں اکاؤنٹ کو تو آپ کو جو ہے یہاں پہ جو اگر کوئی بھی error آتا ہے کوئی issue بنتا ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ issue ہے اب یہاں پہ جو ہے میں نے login کر لیا اکاؤنٹ کو اکاؤنٹ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس screen کے اوپر میں نے اکاؤنٹ login کرنے والوں میرا اکاؤنٹ جو ہے یہ login ہو گیا ہے تو میں آپ کو دکھالتا ہوں یہ login ہو چکا ہے اکاؤنٹ لیکن کوئی friends ہے جن کا اکاؤنٹ login نہیں ہو رہا تو وہ جو ہے وہ مجھے personally جو ہے وہ میسے ہی بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے step 1 ایک constable کی seat کا apply کی ہے تو اس کا دیکھیں یہ ان کا application کی history کے اندر جو ہے یہ ان کی detail آ چکی ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے میں نے اس کو update کرنے view کرنے یا delete کر سکتا ہوں لیکن اگر میں نے apply online کا طریقہ آپ کو دکھا دوں تھوڑا سا کس طرح کرنے آپ نے apply online کے button پر click کر دینا کیونکہ یہ first step میں already کر چکا ہوں لیکن آپ لوگوں کو میں again دکھا دیتا ہوں اب یہاں پہ یہ سب سے پہلے آپ نے پوسٹ کو select کرنے کہ آپ کس پوسٹ کے اوپر apply کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ assistant کی, sub inspector investigation کی, stando typist کی, UDC کی, LDC کی, assistant, sub inspector, constable, constable driver, staff car driver, dispatch rider اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ نائب کاسر, cook, چوکیدار اور سوپر کی پوسٹ available ہیں جو کہ primary level سے لے کر آپ کی جو graduation level تک کی یہ ساری پوسٹ ہیں جن کو پر آپ نے apply کرنا ہے اچھا اس میں سے جو ہے میں یہاں پہ کوئی بھی assistant کے کر میں پوسٹ select کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو job کی details سکرین کے اوپر مل جائے گی اس قبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی minimum qualification کونسی ہے, grade کونس ہے, job status کیا ہے minimum age کتنی ہے, maximum age کتنی ہے, qualification کیا مانگی ہوئی ہے اس کے بعد اس کی requirements کیا ہے اور test آپ کا کہاں سے لیا جائے گا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ qualification جو ہے یہاں پہ second class grade سیکھ کے اگر bachelor degree آپ نے کیا ہے تو آپ assistant sub inspector کی پوسٹ کے اوپر اولائی کر سکتے ہیں اس کی number of پوسٹ ہیں یہاں پہ ستر ہیں جو کہ merit کی صرف دو پوسٹ ہیں merit کی سوری یہاں پہ جو disable کوٹے کی ہیں provincial level کی وہ دو ہیں باقی پنجاب کوٹے کی آٹھ سیٹ ہیں اوپر merit کی ساتھ سیٹیں ہیں تو اس طرح یہ ساری divided ہو کے یہ پوسٹ divide کی ہوئی ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اگر آپ نے apply کرنا ہے تو یہاں ایک بٹن دی ہوئے apply for this job آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ جیسے کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک compact form جو ہے وہ develop ہو چکے اب یہاں پہ جو ہے آپ کا cnc number already یہاں پہ open ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے cnc issuance date لکھنی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی date of birth ایڈ کرنی ہے age relaxation اس وقت لکھنی ہے کہ اگر آپ کی age relaxation ہے کہ اگر آپ کسی کے مطلب کہ government servants کے ہیں مطلب کہ اس کے طرح apply کر رہے ہیں تو پھر آپ نے جو اگر disable person ہے اور آپ کی جو ہے age limit زیاد ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ age relaxation لکھنی ہے لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ age جو ہے وہ compact جو ہے وہ صحیح صحیح آپ کی ہے مطلب کہ پوری age ہے تو آپ نے اس جو column کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد domicile region لینا ہے اس کو select کرنے کے بعد آپ نے domicile district gender religion اور اس کے بعد جو آپ نے physical center کی یہ ضرور ضرور آپ نے اس کو select کرنے اگر آپ اس کو select نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے نیچے form submit نہیں ہوگا اپلائی کرنا ہے اپلائی کلک کے button میرا پاپ بھی شو نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے اوپر والی جو ہے یہ سارے column شوڑ دی ہیں تو آپ نے اس کو ضرور کرنے کیونکہ الڈرنی میں apply کر چکا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ نے select جہاں پہ location select کرنی ہے تین جو ہے آپ location select کر لینے تیسٹ کے لیے اور تین تین جو ہے یہاں پہ اپنے انٹرویو کے لیے یہاں پہ just out near آپ کے جو بھی سیٹی ہے صرف ایک ہی سیٹی ہے آپ نے تینوں column کے اندر اس کو fill out کر لینا ہے next جہاں پہ last degree کا بتایا ہو کہ آپ نے last degree اگر آپ intermediate level کو پر apply کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ intermediate last degree add کرنی ہے اگر آپ bachelor degree آپ نے کر لیے تو آپ bachelor degree کی جہاں پہ graduation degree کے اوپر آپ نے click کرنے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ نیچے جو ہے result بتانے کہ اس جو degree آپ نے کی ہے FSE کی matric کی ہے primary middle کی ہے یا آپ نے جو ہے وہ graduation کی ہے اس نگری کو last آپ نے کب اس کا result announce ہوا تھا تو آپ نے وہ والی date یہاں پہ enter کرنے اس کے بعد آئے امناٹ روبوٹ پہ click کر کے آپ نے جو ہے save and proceed پہ click کریں گے تو آپ سے جو آگے next جو ہے یہاں پہ education کی ڈیٹیل مانگے گا میں نے یہ already apply کی ہے تو میں آپ کو next step یہاں پہ اپنے جو ہے account کا دکھا دیتا ہوں یہ میں نے کیا ہے میں اس کو update کے button پہ click کروں گا جنہوں نے already step کی ہوگا ان کا update option option آجے گا history کے اندر میں نے بھی first step اس کا کیا ہوا تھا تو میں آپ کو جو ہے وہ next step جہاں سے دکھاتا ہوں first step میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ نے کس کس طرح اس کو apply کرنا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو یہ میرا first step یہاں پہ complete تھا اور یہ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے میں نے اس screen کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا کچھ جو ہیں پہ یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اب میں یہاں پہ not robot پہ click کر کے اس capture کو fill کروں گا پہ fill کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں پہ یہ جیسے capture میرا fill ہوتا ہے اس کو جو ہے میں proceed کروں گا اور آپ لوگوں کو next میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح next جو next ہے آپ نے کس طرح form کو fill out کرنا ہے ابھی میرے پاس جیسے ہی form open ہوتے تو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے دکھا دوں گا next یہ ہی ہوگا کہ آپ نے graduation کی detail add کرنی ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو کوئی بھی issue ہوتا ہے اس کے apply کرتے وقت next جتنی بھی information اگر آپ کو ایڈ کرتے وقت کوئی issue ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے just مجھے جو ہے inbox کے اندر جو ہے نیچے یہ message کرنے کمنٹ section کے اندر کہ ہمارا یہ والا issue آ رہا ہے ہم نے اس کو کیسے resolve کرنے تو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے جو ہے اس کو پر guidance دے سکتا ہوں thanks for watching اللہ حافظ